بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیشن این ایم ڈیکیڈ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو کہ ریلیٹیڈ ہے سیل سے کل ہم نے سیل کے بارے میں پڑھا تھا اس کا اسٹرکچر کمپوزیشن اور اس کی ڈیفرنٹ ایمپورٹنس اور اس کی ڈیفرنٹ فنکشن پڑھے تھے آج ہم اسی سیل سے ریلیٹیڈ اس کی کچھ ایسے 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 پروسس پڑھیں گے جو کہ سیل کو ہمیں جو پروسس ہے جو کہ سیل سے ہی ریلیٹیڈ ہے اس کا نام ہے ہمارے ہاں مائکرومیٹری نام سے ہی ظاہر ہے مائکرومینز سیمال میٹری مینز میرمینٹ تو یہاں پہ کیا ہوگا دہ میرمینٹ آف ان سیمال آبجیکٹ سیمال آبجیکٹ ہمارے کیا ہے سیل تو بیسیکل ہم اس پروسس میں پڑھتے ہیں کہ ہم جو سیل کی سائز ہے اسے میر کرتے ہیں ایسے پروسس یوز ٹو میردی سائز آف سیل ٹھیک ہے میں آپ پہ لکھ دیتا ہوں ایٹیز ایسے پروسس یوزڈ ٹو میردی سائز آف سیل ٹھیک ہے اب اس کو ہم کس طرح میر کریں گے اس کے لیے لیے ہمارے ہاں ایک انسٹرومیٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مایکروسکوپ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تھرو مایکروسکوپ ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آگے پڑھتے ہی ہم سیل کو زیادہ ڈسکس کرنے کے لیے مزید ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ہاں ایک اور پراسس ہے جس کا نام ہے اسپیکٹروسکوپی میں آپ لکھ دیتا ہوں اسپیکٹرو اسکوپی اب یہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی اس پہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم سیل کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آرگنیلز کو ڈسکس کرتے ہیں ان کو الہدہ الہدہ کر کے دیکھتے ہیں کلرس کے بیسس پہ اس میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ سیل کو میکروسکوپک لیول پہ دیکھ کے اس میں کلرسٹ کی جاتے ہیں اور اس کا ہر ایک آرگنیل ایک ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلر لے لیتا ہے جس میں کلیر ہو جاتا ہے کہ یہ آرگنیل ہے میٹو کونٹریا یہ ہے کلورپلاسٹ یہ ہے نیوکلیس یہ ہے اسے ہم کہتے ہیں اسپیکٹروسکوپی یہ بیسیکلی اسپیکٹرم کے حساب سے دیکھا جاتا ہے جس میں ہمارے ہاں کلرس ایڈ کی جاتے ہیں جس سے ہمارے ہاں آسانی ہو سیل کو ڈیفرنشیٹ کرنے میں سیل کے آرگنیلز کو ڈیفرنشیٹ کرنے میں میاں پی آلگ دیتا ہوں we can identify the maximum absorption of colors that where they are absorbed we can identify we can identify the maximum absorption the maximum absorption of where the maximum absorption of colors of colors of colors where they are that where they are absorbed ہوگئے بات کلیر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلر سمیٹ کر دیتے ہیں جس سے ہمیں سیل کو زیادہ سے زیادہ ڈسکس کرنے میں آسان ہی ہو اور یہ کس طرح ہوتا ہے اسپیکٹرم بیسیکلی یہ ہمارے ہاں اسپیکٹرم کے ثرو ہوتا ہے اسپیکٹرم کا ایک خاص ٹائپ ہے جسے ہم کہتے ہیں absorption اسپیکٹرم کیونکہ یہاں پہ ہمارے ہاں کلر کی ایبزارپشن ہو رہی ہے تو ہمیں اسے کہیں گے absorption اسپیکٹرم ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں سیل کا تیسرا پروسس ہے جسے ہم کہتے ہیں الاکٹرو فوریسس بیسیکلی الاکٹرو فوریسس کیا ہوتا ہے کہ سیل کے اندر جو ہمارے نیوکلیس ہوتا ہے نیوکلیس میں ہمارے جنیٹک مٹیریل ہوتا ہے جس میں ہمارے ڈی اینے ہو گیا آر اینے ہو گیا تو اس ڈی اینے کے ہمارے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ مالیکیولز ہوتے ہیں اور اسی کو ہم ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں سیپریٹ کرتے ہیں انہی مالیکیولز کو اکارڈنگ تو دیئر چارج کس میں نیگیٹو چارج ہوتی ہے کس میں پازیٹو چارج ہوتی ہے تو اسی پراسس میں الیکٹرو فوریسس میں ہی ہم اس کو الگ الگ کرتے ہیں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں separation کسی مالیکیول کی بھی separation کرتے ہیں ہم اور خاص طور پر کون سے مالیکیول ڈی اینے مالیکیول ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ سیل کی بات ہی چل رہی ہے تو سیل میں ڈی اینے مالیکیول ہوتا ہے اس کے ہی بیسس پہ ہم اس کو چارج کے بیسس پہ ہم اس کو سیپریٹ کرتے ہیں اکارڈنگ تو چارجز اور کون کون سی ہمارے ہاں پازیٹیو انٹ نیگیٹو ہوگے بات کیلئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اچھا اس پراسس کو کرنے میں ہمارے ہاں ایک جیل یوز ہوتی ہے جیل لائک سویسٹنس یوز ہوتی ہے میں اپنے لکھ دیتا ہوں جیل لائک سویسٹنس اس یوز ڈیٹس وائ اچھا جیل لائک سویسٹنس یوز ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہم اس کو اور بھی نام سے پکارتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ڈیٹس وائی ٹس کالڈ جیل الیکٹرو فورسس ہی جو جیل لائک سویسٹنس بہت اچھا جیل لائک سویسٹنس بہت اچھا جیل لائک سویسٹنس جیل الیکٹرو فورسس یا کہ oynاری ہوا شرکست ہے ہمارے یہاں جس کے پیگمنٹ مالیکل میں پیگمنٹ مالیکلے والی déھی جلو م kobان اعلered ہے گرeses م جانبان ہاتھ جن اسے دوں خربها جیسے زنطفل ہو گیا ایسے بہت سارے ہمارے پیگمنٹ ہوتے ہیں ان کو سپریٹ کیا جاتا ہے کرومیٹو گرافک پیپر کی بیسس پہ اس کو یوز کر کے ہوگے بات کے لیے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں ایسے سپریشن آف پیگمنٹ مالیکیول سپریشن آف پیگمنٹ مالیکیول بای یوزنگ کرومیٹو گرافک پیپر ہوئے بات کلیر یہ تھا ہمارا آخری پرسز سیل کو سٹیڈی کرنے کے لیے اس کا شارٹ شارٹ انٹو آپ کو بتا دیا ہے میں نے انٹیٹس میں ہی اتنا آ سکتا ہے آپ ان کی پوائنٹس یاد رکھ لیں تو آج کا لکھتر یہاں پہ ختم ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ